ادھر کا کوجی لوگ بہت اشیار ہوتا ہے پولیس بھی انویسٹیگیشن میں ان لوگ کا مدد دیتا ہے بابا جان آپ تمام ملازمین کو اپنے سامنے بلا کے کٹیرے میں کھڑا کرو پھر آپ دیکھنا کہ کوئی نہ کوئی ملازم نکل آئے گا سبزل تو کچھری گیا ہوا تھا ہم لوگ کا سارا ملازم جدی پشتی صدیوں سے ہم لوگ کا وفادار ہے ان میں سے کوئی کیسا ہو سکتا ہے وہ تو ایک لڑکا ہے آپ کی لیبریری میں کام کرتا ہے کیا نام ہے اس کا میر بل وہ بھی تو ہو سکتا ہے ہمارا لیبریری تک پردود اگر کے ساتھ اس کا کیا کام مگر ٹھیک ہے اس کا پیر بھی کوجی کو دکھا لے گا پتہ چل جائے گا بابا جان کوئی بھی ہو سکتا ہے چاہے وہ ہمارا جدی پشتی ملازم ہو چاہے وہ آج کا ہو ہمیں کسی کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے آمیر درانی ایک بات کا خیال کرنا یہ خبر پریس و میڈیا تک نہیں جانا چاہئے ہوا بدبخت لوگ تو بے خبر کا خبر بنا لیتا ہے یہ تو بڑا خبر ہے اور پھر ہم لوگ کا خاندان کا عزت کا معاملہ ہے میرے ساتھ میں ذرا ساتھ سچ بات کرو اس پھریوش کے ساتھ میں تیرا کیا تارک تم نے اس کو اپنا جوڑا کیوں دیا اگر تو تم نے میرے ساتھ میں جود بولا تو یہ یاد کرو کہ زیتون بانو تیری جوابی اور رکھے گا بی 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 نبی پاکی قسم مجھے کچھ نہیں پتا جود بولتا ہے میرے ساتھ میں کتنی دفعہ تو میں نے ترکوس کے کمرے سے بان جاتے ہوئے دیکھا ہے وہ جو لڑکا پیچھے رہتا ہے میر بل اس کے ساتھ میں پریوش کا کیا تعلق ہے اس نے اس کو کوئی خاتمت رکا مکا دیا تھا تیری ساتھ میں نئی بی بی جی میرے کو کچھ نہیں پتا میں بے کسور ہوں دیکھو لالی اگر تو میرے ساتھ میں سچ بولے گا میرے کو ساری بات بتائے گا میں تیرے کو بچائے گا اور ساری بات پریوش کھو جائے گا اور اگر تو میرے ساتھ میں جود بولے گا پھر تم خود سوچ کرو یا تو پیرے سائے کہ تیرا میرے بل کے ساتھ میں کوئی چکر ہے اور تو نہیں اس کے ساتھ میں مل کے آوے لی کا ولایتی باو کو یہاں سے بگایا ہے اب سچ بولو تیرا پرانا جوڑا کی در ہے وہ پریوش بی بی کی کمرے میں ہی ہے اچھا اب میرے کو سارا بات کول کے سامنے آیا اس نے تیرے کمرے میں تیرا جوڑا بدل کیا یہاں سے بار نکل کے اس میرے بل کو ساتھ میں لے آپ تم دیکھو بی بی خدا کے واسطے ہمارا نام نہیں لینا وہ پریوش بی بی ہمارا کپڑا پھن کے باہر گیا تھا چور کو تو زیتون بنو پکڑ کرے گا آگر تیرا جوڑا پریوش کے کمرے سے نکلا تو تیرے کو میں بچائے گا اب تم در سے جا اور اپنی جباسی کرو شیال اور اکشا شابا اور اکشا اور اکشا آہ سبزل کوجی کا تجربہ کیا کہتا ہے پیروں کے نشان میر بل کے پیر سے ملتے ہیں جوڑے بطار کو اپنا کوجی پر اتباہ رہے ہیں سایر رحم سایر میں نے آپ کا نمک کھایا سایر میں کچھ نہیں جانتا میں کسی بی بی کو نہیں جانتا سایر رحم سایر دیکھو تو ہم کو تو کچھ پتا نہیں اب اگر بدہ تم پر پڑ گیا ہے تو ثبوت تو دینا پڑے گا جمدر اب آپ کیا کرنا ہے سردار جب تک یہ سچ نہیں بولے گا اس کی چیخیں گونجتی رہیں گی چاو چاو نہیں سایر رحم سایر رحم سایر رحم میں کچھ نہیں جانتا میں کچھ نہیں جانتا مجھے معاف کر دو میں کچھ میں نہیں جانتا بولو بولو میں کچھ نہیں جانتا بول جب بی بی اولی سے گیا تم اس کے ساتھ تا بول بولو بولو بول 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 موسیقا 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 موسیقی شاہلو زارباق اندل جاؤ سارا کپڑم ہپڑا تلاشی کرو سارا باکسا کولو جاؤ سیتون بی بی یہ کیا بات ہے؟ دیکھو ہم بڑا ساپ کا عزت ہے تم ہمارا ساتھ ایسا نہیں کر سکتا اوہ چالو چالو تم ہیزت اکی بیزت ایت واج ہوئے گا پیسلا جلدی کرو زاربا زاربا؟ ہمارا کسی چیز تو ہاتھ مد لگانا ہم کہہ دیتا ہے ہاں کید جلدی کرو زاربا مار گیا کیا؟ آئی بی بی جی یہ دیکھو بی بی جی تون یہ لالی کا کپڑا ہے اوہ لالی کا کپڑے میں سارا تماشا کرتا ہے اس کا کپڑا پی ان کے کدر گیا ہے؟ یہ تمہارا کو کس نے بھلا؟ اس کا مطلع بھی کہ یہ سچ ہے تم اس کا کپڑا پینی اور اویلی سے باہر گئے؟ تم ہمارا سا ٹھیک نہیں کر رہے اور یہ لالی کا کپڑا؟ ہم کو یاد آگیا؟ یہ جوڑا ہم نے اس سے ناب کے واسطے لیا تھا ہم نے اس کو دو جوڑا سلوا کر دیا اس کا واسطہ لیا تھا تو تم نے اس کو دو جوڑا کیوں سلوا کر دیئے؟ تم یہ ہم سے کیوں پوچھ رہے؟ ہم تم کو کچھ نہیں بتائے گا اور ہاں اب ہم سے کچھ پوچھا نا تو ہم بڑے سردار کو شگہد کر دے گا واہ تیرے زنخے سردار صاحب کی ساتھ میں سردار صاحب تو تیرا پیسلا خود کرے گا بات بخت چالو کھانگزار اویلی کا تماشا لگائے تین دن تین دن ہو گئے اور تم لوگ اس مرد کو تلاش نہیں کر سکے جو اسے اویلی سے باہر لے کے گئے کسی کام کر نہیں ہو تم لوگ سرکار کوشش کر رہے ہیں بہت جلد آپ کو بتا دیں گے کیا؟ تم درے گلن کیا پتہ لگا ہے؟ سرکار اس کو ہم نے بہت مارا بہت مارا ہڈی توڑنا کوئی بات ہی نہیں کی کوئی ہڈی اس کی ہم نے نہیں چھوڑی میرے خیال میں یا تو بے قصور ہے یا پھر بہت ہی پکا ہے وہ اندازے مت لگاؤ اندازے مت لگاؤ تمہارا تجربہ کیا بولتا ہے؟ سرکار میرا تجربہ کہتا ہے میر بل بے قصور ہے میں نے تو بڑے سے بڑے مجرم کو دیکھا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو زندان میں رکھو پھر دیکھتا ہے بابا جان میں نے ملک کے تمام ائرپورٹ سے ریکارڈ نکلوالی ہیں یہ رہے وہ بھی پاکستان میں ملک چھوڑ کے گئی نہیں ہیں وہ وہ کسی بڑا شہر میں بھی نہیں پہنچا ہے پہنچا ہوتا تو سب سے پہلے کونسلیٹس یہاں ایم بیسی جاتا ہے اس کے پاس پورٹ بھی نہیں ہے ایم بیسی تو اس کو دو دن میں پاسپورٹ دے 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 گا اس قسم کے کیس پہ ٹھیک بولتا ہے ایسا کرو سارا شہروں میں کونسلیٹس پر اور ار ایم بیسی میں سڑکوں پر اپنا بندہ بٹھاؤ ناکا بندی کرو اور چیز میریسٹر کو فون کرو اور وہ فیڈرل کا انٹریل میریسٹر سے بات کرو فون میلا یہ آپ آپ کس رستے سے جا رہے ہیں یہ بے تم فکر نہیں کرو یہ بہت محفوظ راستہ ہے اور چھوٹا بھی ہے ہم لوگ شہر انشاءاللہ جلدی پہنچ جائے گا تم گبراو نہیں اچھا بلکل نہیں گبراو انشاءاللہ سنے یہ بہت خطرناک راستہ لگ رہا ہے یہاں پہ کوئی ہائیوے نہیں ہے کیا مجھے دکھو دکھو مل سن لیچے یہ بندوک گولی نہیں چلا ناچا کھل دی نکل دیتا ہوں کھاں 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 جب کھاں کھا رہے ہیں کھاں ہمارا بی بی اس کا مل وہ ہمارا بی 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 باب اس کا مل چھوٹا چھوٹا مرا بین گھوٹا چھوٹا فیڈس اچھا بڑھ ساو بڑھ ساو بڑھ ساو بڑھ ساو نئے دیکھے گا نہیں نئے دیکھے گا باہی یہ تو سب کچھ لے گئے یہ کونس جگہ ہے کہا لکھر جا رہے ہو تو مجھے یہ تو سردار صاحب کی علاقہ روکو ڈاڈی روکو بابا تم کو نہیں ہے پتا یہ کسی اور کا جگہ ہے ایسی خامات میں نے کہا نہ روکو یہ کیا کرتا ہے تم اس سب دیکھ چکی روکو میں نے کہا چھوڑو گرن بھی چھوڑو بجے چھوڑ لے کے گام لوگا بات سنو بات سنو وہ تم کدر باتتا ہے ادر وہ اٹھائی رو ادر اللہ کیا چھوڑو بجے کہ لے کے بات سنو چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو 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 خلط مجھے ہی اگر میشبہ چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے تم کو کیا پتا ہے ہم تم کو کیا در لیا جاتا ہے یہ زیتون بانو کی بات تھیر سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ سویلی کا دیوار ایک نچوٹا نہیں ہے کہ تم اس سکانے گا چلو کتنی باری تھیر کو بولا ہے سویلی کے دیواروں کا آزمائی نہیں کرو تم کو سمجھ نہیں آتا ہے بی بی زیتون کہیں اس کو وہ در تو نہیں ہے لیکن ہمارا حساب میں تو ابھی اس کو تھوڑے دن ہے واہ تم اپنا اکیمی اپنے ساتھ میں کرو یہ سارا نا ٹھک یہ ہے اس اویلی سے باہر جانے کا دروازہ دیکھتی ہے یہ چھوڑا چھوڑا ہمارے ساتھ ہمچ پڑا جاو جاو وہ اس کو بتا وقت سارا دو پوچو بی بی جانم اس کو سارا دو اس کا بلائی لو اس کو خوش آمدید کرو اس کا نقرہ کرو زن خی کرو اس کیا اویلی کیوارا تیشده یه سب کا نام خراب کیه شیط پڑا موسیقی دونک دونک داند موسیقا 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 تیرے کو پتے موسیقا 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 ایک رات کیا؟ ایک گھنٹا بار کر کیا ہے تو اس کو مٹی میں گار دیتے خوشبخت ہے بہت خوشبخت ہے اس اویلی کے لیے بیٹا پیدا کر رہے ابھی تو تیری جان کا بخشش ہے کال کا نہیں پاتا مرنا چاہتے ہونا مار دو جا کے بلاو اپنے سردار کو ارکھر و فیصلہ میں ہم نہیں ڈرتی سنا تم دے نہیں ڈرتی ہوں میں تیرے کھو پاتا ہے؟ کس نے شرم کا حرکت کیا تو جرگا بیٹا ہے میرے کھو پاتا ہے؟ ادھر غل کون ہے؟ چوری کس نے کیا؟ یہ بم پاتا ہے میرے کھو پاتا ہے؟ دنیا لالی وہ لالی وہ برف لیا وہ برف لیا ایوہ کتر لالدی لیا اشخال اور جال دے کرو مجھے سبزل میر زرار کے سواح ادھر کوئی نہیں آئے گا ہاں کیا نام ہے تیرا جی سردار صاحب ہمارا نام جمعگل جمعگل بہت مشکل سے ہم آیا ہے تیرا مشکل تو آل ہو گیا اب ہمارا مشکل نال کھر کدر کا ہے ویسے ہمارا یہ صوبہ نہیں ہے جی آپ کا ادھر آباد ہو گیا ہوں غریب ہاتھیوں میں انت مزدوری کرتا ہوں گا یہ گاڑی کس کا ہے یہ گاڑی ہم نے اسی کام کے لیے خاص تھا اور سے کراہی پہ لیا جی کب اور کہاں ملی سناختی کر دو دو جی شنافتی کاٹ گھر میں آئے پھلا ایدھر تو آپ نے جیب میں نہیں رکھ رہے جی جمعہ یہی نام بولا جی جی جمعگل تجھے پتا ہے تو کس کی آتاک میں آئے جی سولا نے پتا ہے آپ سردار ہیں اس علاقے کہ یہ علاقہ آپ کا ہے یہ لڑکی ادھری سے بھاگ کر گئی ہے کس سے سنایا تونے بولو بولو جمعہ جوٹ مت بولنا جوٹ بولے گا تو سارا زندگی تمہارا پتا کسی کو نہیں ملے گا سردار صاحب وہ در سے جا رہا تھا اس نے ہم کو بولا ہم کو پناہ دیو کسی گاڑی سے ہوترتے دیکھا کوئی مرد تھا اس کے ساتھ نہ سردار صاحب اکیرہ تھا یاوہ پھر پھر بتاؤ اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا تیرے کو سردار صاحب اس نے اتنا خالی بولا کہ ہم کو بچاؤ ہم کو ادھر سے کسی بڑے شہر پہنچا دیو بس نام پتا پوچھا سردار صاحب پوچھا نام وہ ایسا مشکل نام بول گیا ہم پھر سردار صاحب ہم لوگ عورت کا بہت لیاز کرتا ہے اتنا سوال و جواب کرتا بھی نہیں ہے تم اپنا گھر لے گیا جی تو یہ اپنے بارے میں کیا بتایا اس نے یہی بولا صاحب کہ ہم کو کسی گاڑی پر بٹھاؤ کسی بڑا شہر میں بھیجوا دیو تو تم نے بٹایا کیوں نہیں بولو سردار صاحبہ ہم غریب آدمی ہیں ہم کو ڈریا لگا کہ پتہ نہیں کس کا بیٹھی ہے کدر سے باغا ہے ہم مسئبت میں پاس نہیں جاویں ہم نے اس کو بولا دی بھی ہم راستہ دکھائیں گا آگے تمہارا مرسی اس کو اپنے گھر پر رکھا ہم سردار صاحب رکھا ہمارا بیوی نے اس کا بہت خدمت کیا اس نے ادری ٹیلی فون کیا سردار صاحبہ بولتا تھا کہ ہم نے ولایت میں ٹیلی فون کرنا ہم بولا ہے ادر سے ولایت کو ٹیلی فون نہیں ہوتا ہے اس دوران وہ کمیں باہر گئی ٹیلی ساتھ بیمار ابھی بیٹی ہے وہ بیمار ہے اس کا دل میں سراغ ہے سردار صاحب لوگ بولتا ہے کہ مر جائے گا تاکٹر لوگ بولتا ہے اس پر بہت پیسہ خرچائے گا شاہر کے اسپطال میں لے جاؤ ہم نے اس لڑکی کو جلایا ہے اس کا مجرم ہے خدا کا مجرم ہے خدا تو ہم خدا سے معافی مانگے گا ہم اپنے بچی کو بھولتے دے گا سبھال صاحب بس ہمارے ساتھ اتنا رحم کرو کہ ہم اپنے بچی کا علاج کرا سکے سبھال صاحب سبھال اس کو لے جا مدد امداد کر انام اکرام دے جا جوا جوا میرے بڑی صدر جوا جوا اس حویلی سے کوئی حورت نہیں بھاگا نہیں دیا تم نے کسی حورت کو پناہ نہیں دیا بیتی تم نے اس حویلی کا کسی حورت کو نہیں دیکھا نہیں دیکھا نہیں دیکھا لے جا لے جاغ مدد اللہ ڈالت جوا کوئی حویلی چوئی اکری زمین کی گہرائیوں میں کون چپ ہے کہ یاد رفتہ عذاب جاؤں ہے بے اماؤں ہے یہ کس کی شیشگری تھی جس نے ہزار چہرے تراش ڈالے سنو اے جانم سنو اے خانم کوئی فائدہ نہیں تین دن سے ہم وہی نمبر ڈائل کیے جا رہے ہیں کوئی رسپونس نہیں اگر وہ حویلی سے نکل چکی تھی تو اس کا موبائل فون کس نے لے لیا اس قسم کے سوال مجھ سے اپرداشت نہیں ہوتے یہ کون سا علاقہ جو دنیا سے باہر ہے کوئی ہم وہاں کیوں نہیں جا سکتے آٹی اس دنیا میں بہت سارے علاقے نو گو ایریاز ہیں وہ پرندہ بھی پرنے ہی مار سکتے تو اس علاقہ غیر والے کو ہی میری بیٹی کو پسند کرنا تھا آٹی ایکچیلی پسند صرف اس نے ہی نہیں بلکہ میشل نے بھی اسے کیا تھا میں نے تو اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن اسے بیری کریزی ای نو ہائے بیٹس بتا ہے بیٹھا جب وہ چار سال کی تھی تو اس نے باستروم میں شیمپو گرا دیا تھا میں بری طرح سے بسل گیا تھا اور جب وہ دس سال کی ہوئی تو چھت پہ چڑ گئی تھی اور ہیلپ ہیلپ چلا کر اس نے ریسکیو سروس کو کال کر لیا تھا اور تو اور وہ ایک دن گاڑی گھر سے لے کے نگل گئی تھی جبکہ اس کو درائیویں بھی نہیں آتی تھی بیٹھا یہ اس کی سائی کی ہیسٹری ہے ای نو ای نو انکلی اب اس گریزی ہیسٹری کے ساتھ تو تو بیٹس پیل بھی تو بچایا تھا نومی ہم نے اسے پیل بھی تو بچایا تھا اب کیوں بھی چاہ سکتے ہیں اسے بچانے کے لیے آنٹی پلیز ایزی اوکے ریلیکس ای تینک کہ وہ خود مینج کر لے گی آپ آپ ریلیکس کریں پلیز جس ٹرائی پر ریلیکس دیکھیں آپ اسے کمزور مت سمجھے اگر وہ اس حویلی سے نکل چکی ہے نا تو وہ اپنا راستہ نکال لے گی ایم شور او دیکھ لیکن ہم تو یہ بھی نہیں بتا کہ اس وقت وہ کہاں ہے یا تو وہ راستے میں ہو گی یا پھر یا پھر وہ ٹرائپ ہو چکی ہے تو آپ کیوں نہیں چاہتے اسے بچانے کے لیے جب آپ کو بتائیں سب کچھ آنٹی پلیز آنٹی پلیز آنٹی پولیز پولیز پریشاند مت ہو مشکل سے مشکل سیچویشن بھی ہو مشل اپنے آپ کو وہسے نکالا جانتی ہے ہاں دیکھو وہ ایک اجنبی جگہ پر ہے بتا رہی تھی کہ اسے قید کر کے رکھا ہے اور یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ آخر ہے کہاں ہم پاکستان میں بیٹیش ایمبیسی کو رپورٹ کر دیں یا ٹھیک رہے گا اویلیہ میں ڈاکہ پڑتا ہے تو ذمہ داری کس کا ہوتا ہے ہاں ہم؟ تو ہم کو چور چاہیے چور کا نام چاہیے سارا علاقے میں سارا قبیلے میں ہمارا عزت دعو پر لکیا ہے ہم کوئی سیاستدان نہیں ہیں اس کو حزت کہانے اور جانے کا کوئی پرک نہیں پڑتا ہم سردار ہیں سردیوں سے ہمارا خاندان کا حکومت ہے اس علاقے پر بڑا سردار چور تو گٹری کے ساتھ باندھا ہے اویلی کی اندر ہے ہم کو ثبوت بھی چاہیے اور چور بھی کوئی قبولتا ہے ہے کہ نہیں کوئی قبول ہے کہ کوئی نا قبول ہے ہمارے پاس ثبوت ہے بتاؤ زربا وہ بڑا سردار جس روز آپ جرگاہ میں گیا تھا اسی روز پریوش پلائیتی بی بی کو لے کر نیچر لائبرری میں گیا تھا ہم اس سے پوچھا تو ہم پر غصہ کیا ہم کو جواب نہیں دیا پریوش میربل سے ملنے جاتا ہے وہ بھی لالی کا کپڑا پین کی اور جب میں نے اس کا خبر کیا تو اس نے تو لالی کا دو کپڑا اپنے پاس رکھا ہے ہم کو پاگل سمجھتا ہے یہاں سے اس کا کپڑا پین کے بار نکل جاتا ہے میربل سے ملتا ہے تندور کے اوپر جا کے کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ میربل کا یہ بھی پتا چل جائے گا چل جائے گا پتا پہلے یہ پتا چلنا ضروری ہے کہ پریوش ولایتی بہو کو ادھر سے کیوں نکالنا چاہتا تھا وہ ولایت بہو اس نے تو ادھر سے باگ جانا ہے چاہیے اس کو کچھ بھی کرنا پڑی پریوش بیربل سے ملتا رہتا ہے ہاں ضربخت بولو وہ پریوش بار بار ولایت بہو کی کمرے میں جاتے ہیں یہ دیکھو اس کا پائل گر گیا اتنا بدبخت پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں اس کو اٹھایا بھی نہیں یہ تو ضربخت نے اٹھایا میں نے اس کو چھپا کر کے رکھا اس کو پتا تھا وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو پکڑا جائے گا ہاں سریک کا ساتھ فیرا تو مل رہا ہے جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا بھی ملے گا مگر یہ سزا صرف پریوش کو نہیں ملے گا ولایت والا بہو کو بھی ملے گا اور ابھی نہیں ملے گا اس وقت سزا ملے گا جب وہ ہمارا وارث پیدا کر دے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا کیونک کیا تم نے ایسا حد پار کیا تم نے بارن ٹوڑا ہے تم نے اب میں تمہیں وہ جگہ نہیں دے سکتا جو ایک بی بی کی ہو سکتی ہے تم ایک بھاگی بھی ہو رہت ہو حد تم نے پار کیا وعدہ تم نے ٹوڑا ہے نہیں چاہیے تمہاری عزت جس لیمی گو میں نے تمہارے اور میرے چونے کا فیصلہ کر لیا تھا ٹکٹ لے کے آگے تھا جس میں ہم نے جانا تھا جھوٹ بولتے ہو تم کس نے بتایا بولو تمہیں یہ بھی بتانا پڑے کہ تمہارے ساتھ اس پلان میں کون شامل تھا جس سے مجھے پڑے گئی پڑے گئی پڑے گئی میرے گئی پڑے گئی